حکیم صاحب بات کروں گی میں ڈائیبیٹیز کو لے کے جس سے شوگر بھی لوگ کہتے ہیں جس کی شروعات اگر ہو جائے اگر ہم ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور شوگر نکل آتی ہے تو جب ڈائیبیٹیز کہا جاتا ہے کہ ختم نہیں ہوتی ہے اگر ایک بار کسی بیٹی کو ہو گئی ہے لیکن شروعاتی دور میں اگر ہم ڈائیبیٹیز پہ ہیں تو کیا اس کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے کیسے دیکھئے دو تین طرح کی ڈائیبیٹیز ہوتی ہیں ایک تو پری ڈائیبیٹیز اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے پری ڈائیبیٹیز کا اگر آپ کرائیں تو آپ کی گزرے ہوئے مہینوں کا حساب آتا ہے کہ کیا رہا آپ کی ڈائیبیٹیز کتنی رہی تو اب شاید یہ ٹیسٹ سب کو کراتے رہنا چاہیے پری ڈائیبیٹیز کا پری ڈائیبیٹیز میں اگر پتہ چل جائے کہ ڈائیبیٹیز ہونے والی ہے تو اس کو بڑی آسانی سے روکا جا سکتا ہے تو اس کے لیے کچھ اصول بنا لیں کچھ دوائیں کھا لیں اور کچھ ایکسرسائز کر لیں پری ڈائیبیٹیز میں میں نے پایا کہ جن لوگوں کو پری ڈائیبیٹیز پتہ چل گئی کہ ڈائیبیٹیز ہونے والی ہے ان کو کبھی نہیں ہوتی ہے اگر وہ کچھ اصول بنا لیں اصول یہ ہے کہ اگر ڈائیبیٹیز ہونے والی ہے اس کا پتہ چل گیا ہے ٹیسٹ کے ذریعے سے تو کم از کم ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ پیدل چلنا شروع کر دیں یہ بہت کامیاب ہے اس میں اور روز چلیں اور پانچ بار گرم پانی پینا شروع کر دیں اور میٹھی چیزیں کم کھائیں صرف اس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں ڈائیبیٹیز ہونے سے اور جن کو ڈائیبیٹیز ہے وہ بھی یہ عمل کریں یعنی پیدل ضرور چلیں ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ اور گرم پانی پینا بھی بہت فائدے مند ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس گرم پانی رکھا ہوا ہے اگر میں اسے پی لوں تو میں پروگرام کرتے کرتے پسینے آ جائیں گے مجھے پوری باڈی میں یہ کافی گرم پانی ہے جو میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے جیسے چائے ہوتی نا ایسا گرم پانی کبھی پی کے دیکھیں ایک گلاس چائے کی طرح گرم ہو چسکیاں لے کر پیئیں تو آپ کو اتنا پسینہ آئے گا جتنا آپ ایکسرسائز کرنے کے بعد پسینے میں نہا جاتے نا ایسا پسینہ آتا ہے تو گرم پانی پینا بڑا ضروری ہے جن کو روگ نہیں ہیں وہ ان لوگوں کے لیے بھی گرم پانی ایک نعمت ہے تو گرم پانی پیا کریں پھر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انھیں ڈائیوٹیز کبھی نہ ہو تو وہ اصلی کلونجی کا سرکہ یا زیتون کا سرکہ دو چمچ پانی میں ملا کر پی لیا کریں اس سے تین چار فائدے ہوتے ایک تو کولیسٹرول کبھی نہیں بڑھتا ڈائیوٹیز ہونے سے پہلے کولیسٹرول بڑھتا ہے اچھا کولیسٹرول نہیں بڑھتا تو بی پی کبھی نہیں بڑھتا اور کولیسٹرول نہیں بڑھتا تو ہرٹ بلوکیج کبھی نہیں ہوتا ہرٹ بلوکیج کبھی نہیں ہوتا تو برین ہیمریج کبھی نہیں ہوتا لیکن یہ سرکے نکلی بہت ملنے لگے اصلی سرکہ لینا بڑا مشکل ہو گیا کہ اتنے سرکے نکلی آگئے کہ بہت مشکل ہو گیا نکالوں سے ساودہ اصلی کلونجی آج اتنے سرکہ پی لیا کریں اب پیدل چلنا دراصل ہمارا جسم بھی چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت کی مشقت محنت آدمی کرے اب آسانیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاس سب سے بڑا واہان جو تھا وہ سائیکل تھا تو سائیکل سے دس بارہ کلومیٹر گئے اور آگئے سائیکل چلاتے چلاتے پسینے آتے جائے اب سائیکل لکھتی نہیں ہے موٹر واہان یہ سب ہوتا ہے اسکوٹر مشقت کہاں ہو کیا روم سے اس واتھروم تک جانے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی محنت نہیں ہوتی تو ایسے کام کریں کہ جیسے ہم کسی سے کچھ پانی مانگتے ہیں تو پانی مانگیں نہیں پانی خود اٹھے اور جا کے پانی خود لائے اور خود پی لیں یہ بھی ایک محنت ہے ٹائپ ٹی اس سے ہمیشہ کے لیے بچا جا سکتا ہے اگر ہم ان سب باتوں خیال لکھیں اور اصلی کلون جی کا سرکہ دو چمچ روزانہ پی لیا کریں اس سے بہت سارے روگ ہونے سے بچ سکتے ہیں چلی اسے کے ساتھ کالر جڑ گئے ہیں بات کر لیتے ہیں وینیت کمار ہیں پہلے کالر ہمارے ساتھ باغت ہے آپ کا روزانہ پہلے کالر ہمارے پیٹ میں دو ہے جی پہلے میں کیا دکھتی ہے؟ ڈاڑ ڈاڑ دکھتی ہے دیکھیں ہر پرانی پر ہر شخص پر کوئی نہ کوئی غزہ یا کوئی نہ کوئی دوا نقصان دیتی ہے اور یہ بات جان لینا بہت بڑی بات ہے کہ مجھے کونسی غزہ یعنی کھانا یا کونسی دوا نقصان دیتی ہے اور ہمیشہ اس کو اپنے پاس لکھ کر رکھیں کہ وہ کونسا سالٹ تھا جیسا آپ کو نقصان دیا تھا اس سے الرجی ہوتی ہے یہ الرجی جو ہے سب سے کم درجے کا رییکشن ہے اور جتنی بھی ہم دوا کھاتے ہیں الوپیتی یہ ہوتی تو بہت فائدے کی ہے لیکن اگر یہ کسی کو بڑا رییکشن کر دیں تو ایک معمولی سی گولی سے بھی انسان مر سکتا ہے تو آپ جس بھی نئے ڈاکٹر سے دوا لے اس کو وہ ضرور بتائے کہ اس کو آپ کو کونسی دوا نقصان کرتی کونسا سالٹ آپ کے لیے نقصان دے ہیں اور ایسے مریض سے ڈاکٹر لوگ بھی ڈرتے ہیں کیونکہ پوری پریکٹس میں سوال آ جاتا ہے اگر اس کو کچھ ہو جائے تو تو ہمیشہ آپ یہی بات یاد رکھیں بغیر معلومات پھر کوئی دوا نہ کھائیں کہ اس میں کونسا سالٹ ہے پیٹ درد کے لیے بہت سارے نسخے ہیں اور ان نقصانات کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ نسخے ہیں میں اکثر بتاتا ہوں کہ آپ اگر چھے چیزوں کا پورٹر بنا لیں جن میں سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا اور میتھی کا دانہ ہے سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا اور میتھی کا دانہ تو یہ گھر میں ہی نکلی آتی ہے یہ ساری چیزیں بس ایک چیز واہر سے لینی ہے نمک زیتون یہ نمک زیتون ان ریاکشن کو ختم کرتا ہے اور ریاکشن سے ہونے والے نقصانات جس میں ہو گئے ہیں ان کو ختم کرتا ہے ایک چھٹکی نمک زیتون نے پانی میں ملایاں ایک گلاس پانی میں اور یہ چھے چیزوں کا جو پورٹر ہے جس میں آپ چورن بنانے کو میں نے کہا سانف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی کا اس کا پورٹر بنا کے رکھ لیں ایک چمچ کھائیں اور نمک زیتون کا ایک چھٹکی لے کے پانی ملا کے ایک بار ضرور لے دیا کریں تو یہ رخصانات کی بھرپائی آپ کی کر سکتا ہے اور دار میں درد کے لیے یہ جو آپ کے کچن میں کھانے کا سوڈا ہوتا ہے سوڈا کھانے کا یا بیکنگ پورٹر یا میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں آپ نہیں تو آپ کے گھر میں کسی سے پوچھ لی جائے وہ دو چھٹکی ایسے لے کے ہتیلی پہ رکھ کے اور اپنے سب داتوں میں خاص طور پر اُس دار میں جہاں درد ہوتا ہے ایسے مالش کرتے رہی کرتے رہی ہے اور پھر اس کو تھوک دیں تھوڑی دیر بعد تھوڑی دیر موہ میں رکھ کے پھر تھوک دیں اور کلہ نہ کریں ایسا روز ایک بار کیا کریں کہ داتوں کے لیے اچھا منجن کہہ سکتے ہیں اسے میں خود اپنے دات اس سے مانجتا ہوں تو یہ بہت صاف دات کر دیتا ہے اور پائریہ سے کیٹان کو مارتا ہے اور درد کو دور کرتا ہے تو یہ ایک بار کر لیا کریں اس سے دات بھی آپ کے صاف ہو جائیں اور دار کا درد بھی اچھا ہونا ممکن ہے جی ناکپور سے ہیں اشوینی جی سواگت ہے آپ کا نمشکار جی ماہم دونوں کو آپ کو نمشکار اور میں ابھی سواگت ہے سیا گون بنوایا تھا 8 دن پہلے اور میں نے لینا شروع کر دیا گروروار کے دن پر میرے کو 50% آرام ہو گیا ہے اکٹوبر میں میرا پیار درد ہوا تھا گھٹنا تو کافی آرام لگا میں پٹا پٹ سیڑیاں لیپس سے نہیں جاتی سیڑیاں اتر کے جاتی ہوں تو اینے کافی فائدہ ہے میں حاکم جی کو کہنا چاہتی ہوں دنیاواد دینا چاہتی ہوں جب پورا ہو جائے گا تو آپ کو پھر سے کال کروں گی اور میرا ایک سوال ہے کہ میری ممی ہے چورہ نیو ساوٹی تو ان کو سیاہ گول کی گولی بنا کے دینا چاہیے کیا ان کی کمر بھی کچھ جھکی ہے پر باکس وقت پہ ٹھیک ہے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی نائنٹی پلس ماں زندہ ہو اور آپ سے راضی ہو وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں واقعی آپ بہت خوش قسمت ہیں اور انہیں گولی بنا کر دے سکتے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہونا چاہیے اور ایسے ہی اپنی ماں کا خیار رکھنے والے ہی بھگوان کے بہت پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں چاہے دیکھیں بھگوان کا یہ بھی مجھ پر بھی احسان اور آپ پر بھی کہ اس نے آپ کو فائدہ دیا تو یہ جب آپ کو پورا فائدہ ہو جائے تو بھگوان کو کچھ کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے بھگوان راضی ہوتا ہے لوگوں کی خدمت کرنے سے سیوہ کرنے سے جس نسخے سے بھی کسی کو بھی میرے مشورے سے فائدہ ہو جائے بھگوان دے دے تو وہ نسخہ اپنے تک نہ روکے اس سے آگے بڑھا دے صرف ممی تک نہیں اور بھی رشتہ دار اور بھی دوست اور بھی محلے میں اور رشتہ داری میں سیکھڑوں لوگ ہوتے ہیں ہر آدمی کے حلقے میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہر گھر میں ایک ایسا مریض ہے جو تکلیف میں ہے بہت زیادہ اگر آپ کو میری نسخے سے فائدہ ہوتا ہے تو ان تک وہ نسخہ پہنچا دیجئے بھگوان بھی بہت خوش ہو جائے گا اور ہم بھی بہت خوش ہو جائے گا بہت دنیاواز اس بات کا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو بھگوان نے فائدہ دیا آپ کے فیڈبیک سے ہماری بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ سیوہ کا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یوگدان کریں ہم سے جڑے رہیں ہمارے لئے دعا کریں کہ ہم اس سے زیادہ سیوہ کر سکیں بلکل مہارا شروع سے ہیں مینہ جی سواگت ہے آپ کا ہاں 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 اسٹمال کیا ماہم ہاں سوگرام مانگایا تھا تو اس پھوڑا بھو تارا موہا مرکو اس پرسند تو پھر میں نے پھوڑا مانگایا ہے تو لینا چلے گا کیا ٹھیک ہے باب جی ہاں شاید پچھلے سال آپ نے عدورہ علاج کر کے شروع دیا پورا فائدہ ہونے تک اسے استعمال کریں اب اسے دوبارہ سے شروع کریں اور جب تک پورا فائدہ نہ ہو اسے استعمال آپ کریں گونسیا اگر اکیلا لے رہے تو آدھا آدھا گرام کی خوراک ہے اس کی اور اگر تین جڑی بھوٹیوں کے ساتھ لے رہے ہیں تو دو گرام تک آپ اسے استعمال کر سکیں ایک وقت میں اور دو وقت اسے کھائیں کھانے کے بعد کھانا بہتر ہے اور گون مورنگا ایک گرام روزانہ کھاتے ہیں دودھ پانی یا ناریل پانی کے ساتھ آپ اسے استعمال کریں مجھے امید بھگوان سے کہ آپ دوبارہ سے فائدہ دے سکتا ہے